ہم پارٹ ٹو ہم کور کریں گے ٹیلیسکوپ آپٹکس یا آئی پیس پہ پہلے بریف میں ہم پارٹ ون میں کیا ڈسکس کیا تھا یا ایک کومن قویشن لوگوں کے دماغ میں رہتا جو بگنر ہوتے ہیں کی ہاو ٹو گیٹ گوڈ کلیر ایمیج تو ٹیلیسکوپ اس میں بتا ہوں کی سب سے پہلی بات گوڈ آپٹکس بہت ضروری ہیں اوبزرونگ سکلز بہت ضروری ہیں اوبجیکس جو ہیں وہ زینت پہ ہونے چاہیے ہائٹ پہ ہونے چاہیے کلیر ڈارک سکائز ہونے چاہیے ٹیوب کا ٹیمپریچر سمان ہونا چاہیے جو ہم نے پہلے پرانے ویڈیو میں ڈسکس کیا اور سٹیبل ماؤنٹ یا ٹرائپوڈ ہونے چیئے کیسے ہو سکتے ہیں اس میں آپ ویٹ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے پرانے ویڈیو میں کیا یہ جو دو ڈائیگرام ہے ڈائیگرام اے اور ڈائیگرام بی اس میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں جو اوبزرور گراؤنڈ پہ ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہورائزن ہوتا ہے جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں یا سیٹ ہوتی ہیں تو ہورائزن پہ اگر آپ اوبجیکس دیکھتے ہیں چاہے وہ مون ہو پلانٹس ہو گیلیکسی ہو نیبیولاز ہو تو بہت ہی ہیزی اور اٹموسفیرک ٹربیولنس بہت زیادہ رہتا ہے آہ ویوز بہت ہیزی یا انکلیر ویوز آپ کو ملیں گے اور چھوٹے ویوز ملیں گے جب اوبجیکٹ اوپر ہائٹ میں آتا ہے جس کو ہم زنت کہتے ہیں جو ایک پیک ہوتا ہے کسی بھی سلسل باڈی کا آہ یا کم سے کم سکسٹی ڈگری پہ آتا ہے جو آپ ڈائیگرام بی میں دیکھ رہے ہیں یا نائنٹی ڈگری میں تو ساٹھ سے نبے ڈگری کے ایری اینگل میں اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی آبجیکٹ تو بہت کلیر نظر آئے گا اور آپ کا ٹیلسکوپ اگر باہر پڑا ہوا ہے تو جو اس کا تاپمان ہے ٹیمپریچر ہے جو باہر سراؤنڈنگز کا ٹیمپریچر ہے اور آپ کی ٹیوب جو کلوزٹ میں اندر پڑی تھی جس کو باہر نکال کر رہا ہے اس کا ٹیمپریچر تو سوان ہو جاتا ہے تو آہ کافی شارپ کلیر ایمیجز آتے ہیں باقی آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں آپ کا سکل لیول میٹر کرتا ہے آگے چلیں تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں پکچر میں کی آہ اگر ہم مون کی طرف ہم نے پوائنٹ کیا ہوا ہے ٹیلسکوپ تو پیچھے یہ لائٹ اس کی ٹیول کرتی ہے اور جو آئی پیس ہوتا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں آہ ہانا کی جو آہ چھوٹے ٹیلسکوپ ہوتے ہیں یا سٹارٹنگ بگنر لیول کے ٹیلسکوپ ہیں آہ ان میں جو آئی پیسیز آتے ہیں وہ اتنے بڑیہ کوالٹی کے نہیں ہوتے ہیں یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنی ہے ہمیں وہی چیز ملتی ہے جتنے ہم پیسے پی کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم کوالٹی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر بلکل بگنر یا بیسک لیول میں ہم جا رہے ہیں آہ اب یہ جو آئی پیسیز ہیں یہاں پہ ریمسٹن اور ہائی جنس آئی پیسیز ہیں جو بلکل بگنر لیول ٹیلسکوپ میں آتے ہیں جو آپ ای کامس سائٹس پہ دیکھتے ہیں کی بکتے ہیں آہ جس میں ساٹھ ایم ایم ستر ایم ایم یا ستر ایم ایم پورٹیبل آہ تو اس ٹائپ کے جو ٹیلسکوپ ہیں آہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچرز میں ان میں ایک انچ کے یا سوہ انچ کے آتے ہیں سوہ انچ کے اب گریڈیبل ہوتے ہیں اور ان کا فیلڈ آب یو بہت نیرو ہوتا آئی ریلیف کم ہوتا ہے کوٹنگز نہیں ہوتی ہیں یا ہلکی ہوتی ہیں تو ایمیج جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی برائٹنس کم ہوتی ہے آہ نیکسٹ لیول کیلنر یا ایک رومیٹ آئی پیسیز کا ہے جو ٹری ایلیمنٹ ڈیزائن ہوتا ہے یہ ون پانٹ ٹو فائی ونچ اور دو انچ ڈائی میٹر میں آتے ہیں ورلڈ وائیڈ ایٹی نائنٹی پرسن ون پانٹ ٹو فائی ونچ ڈائی پیس چلتے ہیں اب دو انچ کے آئی پیس پہ آگئے ہیں اور اس میں جو میجر کمپنیز ہیں اورائن سیلسٹون میڈ سکائی ووچر اور کیسن یہ کیلنر آئی پیسیز زیادہ تار موڈلز میں یوز کرتی ہیں فیلڈ آف ویو جو اس میں ہے فورٹی سے ففٹی ڈگریز ہے انٹی ریفلیکشن کوٹنگز ہوتی ہیں تو کرومیٹک ایبریشن کام ہوتا ہے ان کے اندر پکچر اے بی اور سی میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرن ٹائپ کے کلنر آئی پیسیز ٹیلسکوپ کے ساتھ آتے ہیں پلوسل آئی پیسیز ایک نیکسٹ لیول کی کیٹیگری ہے جو فور ایلیمنٹ گلاس یوز کرتا ہے یا ٹو سیٹ آف ڈبلٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ون پوائنٹ ٹو فائی ونچ سٹانڈرڈ آتے ہیں یہ فیلڈ آف ویو فورٹی وور سے ففٹی ڈیگری کے آس پاس ہوتا ہے ایکسپنسیب ہوتے ہیں یہ اور ان کا جو برینڈ ہے سیلسٹون میڈ یا دوسرے برینڈز ہیں اور آئین رفلی ساڑھے تین چار ہزار ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار چھے ہزار تک کاؤسٹ جاتی ہے سیلسٹون نیکسٹ آر سیریز سیلسٹون سی نائنٹی یا ویجن کینگ میں پلوسل آئی پیسیز آتے ہیں ہائی رینج آف ٹیلسکوپ میں نوملی آتے ہیں ایک پلوسل آئی پیس کمپنی دیتی ہے کیونکہ یہ ایکسپنسیب ہوتے ہیں نیگلر ایک امریکن سائنٹس تھا جو نیسا میں کام کرتا تھا اور اس نے نیگلر آئی پیسیز ڈبلپ کیے جو اچھا فیلڈ آف یو دیتے ہیں آئی ریلیف بھی بڑھیا دیتے ہیں اور ٹیلی بھی نیگلر ایکسٹریم رائٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے آئی پیس آتے ہیں کافی ایکسپنسیب ہوتے ہیں ساڑھے تین سو سے سات سو ڈالر کے بیچ میں آتے ہیں ٹیلیسکوپ سے بھی ان کا ریٹ زیادہ ہے سو انچ اور دو انچ میں آتے ہیں تو الناسا جو تھا لونار لینڈنگ کی سیمیلیٹرز کے اوپر کام کرتا تھا ناسا میں تو اس نے ڈبلپ کی ہے اس کو شوق تھا اس میں سستی آپشن ٹی ایم بھی کی ہے جو ہم رکھتے ہیں انڈیا بنوکل شاپ ڈاٹ کام پہ ایکسپلور سائنٹیفک بھی ایک کمپنی ہے جو سکسٹی ٹو ڈگری ایٹی ٹو ڈگری اور ہنڈر ڈگری ہنڈر ایک پیٹی ڈگری تک بنا رہی ہے فیلڈ آف یو کے آئی پیسز اب اس میں یہ پکچرز ہیں کی رامزن کالٹی میں مون کی کالٹی کیسی لگتی ہے کیلنر کالٹی میں تھوڑی شارپ ہو جاتی ہے میج اور پلاوسل میں ایک دم پین پوئنٹ شارپ شارپنس آپ دیکھ رہے ہیں جو آئی پیسز ہمارے پاس اس وقت ہیں کیلنر کالٹی میں فور ایم ایم آپ کو مل جائے گا دس ایم ایم مل جائے گا پچیس ایم ایم مل جائے گا پچیس یا بیس ایم ایم یہ چوبیس سو پچاس بائیس سو پچاس کی رین میں ہے اگر اپنے پلاوسل کالٹی میں جانا ہے تو سیلسٹون تھرڈی ٹو ایم ایم ہے چار ہزار نو سو کا آپ لے سکتے ہیں ایک اچھا ڈیپ سکائی والا آئی پیس ہے آہ آٹھ سے چوبیس ایم اگر آپ بار بار آئی پیس چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک ہی ویریبل زوم والا آئی پیس چاہتے ہیں تو آٹھ سے چوبیس ایم والا ہے ہمارے پاس چھتیسو روپے کی رینج میں آہ پلانیٹری آئی پیس اگر آپ کچھ یہ سکسٹی ایٹ ڈگری فیلڈ آف یو والا تو ہمارے پاس مل جائے گا آہ کیلنر قوالٹی میں ہے four element glass میں ہے چاہ ساڑھے چار ہزار کا اور اومنی سیریز میں بھی چار ایم پلانیٹری آئی پیس جو ہے وہ مل جائے گا ٹی ایم بی کے پلانیٹری آئی پیس مل جائیں گے ٹی ایم بی five element ہے اور اچھا فیلڈ آف یو ہے قریب 58 ڈگری فیلڈ آف یو ہے آئی ریلیف بھی بہت اچھا ہے بیرل اوپر نیچے اس کا ہو جاتا ہے 40 ایم ایم آپ کو گیلیکسی یا ڈیپ سکائی والا ہمارے پاس 3500 روپے میں مل جائے گا انجل آئیس کا یا دوسری کمپنی کا پلانیٹری آئی پیس آگے چلیں تو 32 ایم آپ کو اومنی کا مل جائے گا آہ یا انجل آئیس کا مل جائے گا چوتی سو پچاس کا سیلسٹون کا ایریکٹ ایمیج آئی پیس مل جائے گا اگر آپ کو بس ریفلیکٹر ہے اور وہ کھو گیا ہے دو انچ کے کچھ کلیرنس پرائس والے ہیں 5300 کے 26 اور 32 ایم ایم سیلسٹون کے وہ مل سکتے ہیں سیلسٹون کا پریمیوم سکس ایلیمنٹ ایپوکرومیٹ آئی پیس آتا ہے جو سکسی ڈگری فیلڈ آب یو کا ایکسل سیریز میں 2.3 ایم ایم پلانیٹری آئی پیس ہے 12250 کا ہے وہ مل جائے گا ٹی ایم بی کا 3.2 ایم ایم 4 ایم اس ٹائب کے اور بھی آئی پیس مل جائیں گے پلانیٹری آئی پیس میں 6 ایم ایم آپ کو مل جائے گا سیلسٹون اومنی کا چار ہزار کا اور سیلسٹون کا جو زوم آتا ہے اٹھ سے چوبیس ایم ایم دس ہزار نو سو نبے کا آپ کو مل جائے گا تیس ایم ایم آئی پیس آپ کو 62 ڈگری میں کیلنر آئی پیس بائیس سو پچاس کا بھی مل جائے گا تو اس طرح کے ہیں اور کچھ کٹس ہیں وہ بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ انڈیا بنوکل شاپ ڈاٹ کام پہ مل جائیں گی آہ فیلڈ او ڈیو کیسے میٹر کرتا ہے اس ٹائگرام میں مون کا ہم نے بتایا چالیس ڈگری 52 ڈگری 58 to 60 ڈگری 66 ڈگری تو فیلڈ او ڈیو بہت میٹر کرے گا اگر آپ ایک سٹار کلسٹرز دیکھ رہے ہیں نمیولا دیکھ رہے ہیں گیلیکسی کیونکہ وہ سپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں آجا مجھے واقعی کتنے آئی پیس چاہیے ہوتے ہیں ہمارے حساب سے کوئی بیگنر لیول ٹیلیسکوپ میں یا آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو دو آئی پیس ویڈ بارلو سفیشنٹ ہے آہ ڈھائی سے چھے ام ام آہ فوکل لیندھ کا آئی پیس ہونا چاہیے پلانیٹری اور ڈیپ سکائی کے لیے آپ کے پاس کم سے کم بیس یا پچیس ام ام سے لے کے چاریس ام ام تک کا ہو اور ایک بارلو ہو تو وہ سفیشنٹ ہے ٹو ایکس یا ٹری ایکس بارلو آہ ڈیپینڈنگ کی فوکل لیندھ کتنی ہیں آپ کے ٹیلیسکوپ کی آہ یہ آپ کو کہاں ملتے ہیں آہ وہ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو انڈیا ٹیلیسکوپ شاپ پہ ملتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ شاپ سیکشن میں جاتے ہیں اور اس میں ایسیسریز میں اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نیچے اگر آئیں گے تو ٹیلیسکوپ آئی پیسیز میں آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو سارے آئی پیسیز مل جائیں گے جہاں آٹ آف سٹاک ہے وہاں لکھا ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ سارے آئی پیس آپ ان کو ایڈ ٹو کاٹ کر کے آرڈر لگا سکتے ہیں یہ سارے آپ کو مل جائیں گے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو فروٹ پول لگا ہوگا پارٹ تھری بھی ہم کٹینیو کریں گے کی ٹیلیسکوپ سے کیسے اچھی پرپورمس لے سکتے ہیں ہمارے ویڈیو سے جنرے رہیے پورا اینٹ وینٹ دیکھئے اور اگر پسند آیا تو لائک کیجئے شکریہ